موسیقی اسلام علیکم ویوورز میں امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے زینب پروشیٹ کرییشنز میں میں آپ سب پہ خوش آمدید کہتی ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پروشیٹ 3D فلاور بدانا سکھاؤں گی یہ دیکھیں آپ یہ 3D فلاور ہے اس کو ویگن ویل فلاور بھی بولتے ہیں یہ دیکھیں گا اسے اس کی پیٹلز ٹرن ہوئی ہیں اور یہ میں نے دو کلر میں بنایا ہے آپ کنٹراسٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں انر اورکسی کلر میں اور بیٹلز الگ کلر میں تو یہ فلاور آج آپ سیکھیں گے بسم اللہ پارکہ ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں تو اپنے فرس ٹرپ کے لیے ہم نے سکس چینز بنانے ہیں تو یہ 1 2 3 4 5 6 یہ سکس چینز بنانے کے بعد آپ نے یہ جو فرسٹ چین ہے اس میں سلپ سٹیچ کرنا ہے تاکہ یہ ہمارے پاس رنگ بن جائے تو سلپ سٹیچ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس رنگ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ رنگ تیار ہو گیا ہے سیکنڈ سٹیپ کے لیے ایک چین بنانے کے بعد اس میں ہم نے سیون سنگل سٹیچ بنانے ہیں 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7 اس رنگ میں سیون سنگل سٹیچ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس فرسٹیچ ہے اس میں ہم نے اس کو بند کر دینا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس دو سٹیپ اس کے مکمل ہو گئے ہیں پہلے سٹیپ میں ہم نے 6 چین بنائے تھے اور اس کو سلپ سٹیچ کی مدد سے بند کیا تھا سیکنڈ سٹیپ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے ایک چین بنائیا تھا اور اس میں ساتھ سنگل سٹیچ کیے تھے اور ابھی سٹیپ 2 کے لیے ہم نے پھر سے ایک چین کرنا ہے اور یہ جو ہم نے سنگل کروشیٹ بنائے تھے اس میں بھی ہم نے دو سنگل کروشیٹ بنانے ہیں یہ دیکھیں جو ہم نے سنگل سٹیچ کیا تھا اس میں ہم نے بھی دو سنگل کروشیٹ بنانے ہیں ہر کسی سنگل سٹیچ میں ہم نے بھی دو سنگل سٹیچ کرنے ہیں اور سیکنڈ سنگل سٹیچ میں ہم نے پھر سے دو سٹیچ کرنے ہیں نیاز سنگل یہ ایک اور یہ دو یہ تھرڈ بان میں موسیقی موسیقی اور جی میں نے اپنا راؤنڈ ٹو بھی مکمل کر لیا ہے جس میں ہم نے ہر سنگل سٹیچ میں دو دو تفاہ سنگل سٹیچ بنایا تھا اور سلپ سٹیچ کی مدد سے اس کو بند کر دینے یہ تین سٹیپ میں ہمارے پاس یہ انر تیار ہوئے فرس سٹیپ میں ہم نے چکس چینز بنایا تھے اور اس کو سلپ سٹیچ کی مدد سے بند کر کے رنگ بنایا تھا سیکنڈ سٹیپ میں ہم نے ایک چین بنانے کے بعد ساتھ سنگل سٹیچ کیے تھے اور تھرڈ سٹیپ شروع کرنے سے پہلے ہم نے ایک چین بنانے کے بعد ہر سنگل سٹیچ میں دو دو سنگل سٹیچ کیے تھے تو ابھی ہم اپنا فرس سٹیپ سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لئے پہلے تین چین بنانے ہیں یہ تین چین ہم نے لاسٹ کے لئے رکھنے ہیں جب لاسٹ پیٹر ہمارے پاس بنے گی اس کو فی الحال چھوڑ دینا اس کے اوپر مزید چار چین بنانے ہیں ایک دو تین چار تو یہ آپ کے پاس ساتھ چین ہو گئے ہیں جب پہلے والے تین ان کو ہم نے پہلے شامل نہیں کرنا کیونکہ وہ ہم نے لاسٹ پیٹر کے لئے بنائے ہیں اوپر والے فور چینز ہیں ہمارے ان کو ہم نے فرسٹ پیٹر کے لئے کاؤنٹ کرنا ہے اور پھر دو چین سکپ کر کے جو تھرڈ بانے ہیں اس میں ڈبل کروشیٹ کر دینا ہے اس طرح سے آپ کے فرسٹ پیٹر کے لئے یہ ریڈی ہو جائے گا پھر سے چار چین بنانے ہیں ایک دو تین اور یہ چار تو یہ چار چین بنانے کے بعد دو چین سکپ کر کے جو تھرڈ ہے اس میں ہم نے ڈبل کروشیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں سیکنڈ پیٹر بھی ہمارے پاس باندھ رہی ہے پھر سے فور چین بنانے ہیں ایک دو تین اور یہ چار اور ڈبل کروشیٹ تھرڈ میں ہم نے بنانے ہیں ایسے ہی ہم نے اپنے راؤنڈ فور کمپلیٹ کرنا ہے موسیقی 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 اور یہ اب دیکھیں میں نے اپنا فورتھ سٹپ بھی مکمل کار لیا ہے لاسٹ بیٹل رہ گئے تو ہم نے شروع میں جو تین چینڈ بنایا تھے اس کے لیے لاسٹ بیٹل کے لیے یہ وضع دبل کروچٹ اس میں بنانا ہے یہ دیکھیں میرا فورتھ سٹپ اس تک تیار ہو گئی ہے مکمل کرنے کے بعد ہمارا جو لاسٹ اور فیٹھ سٹپ ہے اس کے لیے ہم نے پہلے تین چینڈ بنانے ہیں ایک دو اور یہ تین اور جو تھرڈ کا لوب ہوگا وہ ہم نے تھوڑا بڑا رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جو ہمارے پاس چینڈ ہے اس پیٹل والی اس میں اس ہک کو انسٹ کرنا ہے اور اس لوب کو ہم نے اپنی ہک میں لینا ہے یہ لوب ہک میں آ گیا ہے اور اس میں سے ہم نے پاس کر دینا ہے یہ آپ کے پاس اس طرح سے بن جائے گا یہ سٹپ کرنے کے بعد جو آپ کے پاس پہلے والی پیٹل ہے اس میں ہم نے ٹویلڈ ڈبل کروشٹ بنانے ہیں یہ ٹویلڈ ڈبل کروشٹ بگو율 7 8 9 10 11 اور یہ 12 ایسے ہم نے اپنی فرسٹ پیٹل میں 12 ڈبل کروشیٹ بنانے کے بعد یہ بیک لوپ میں اس کو ہک کو ادھر لاکھ کے یہ جو ہمارے پاس ڈبل کروشیٹ آ رہا ہے اس میں سے ایسے ٹرن کرنا ہے اور بیک لوپ میں سنگل سٹیچ بنانی ہے یہ اس طرح سے ہمارے پاس بیک سائیڈ آئے گی اور یہ فرانٹ سائیڈ بیک سائیڈ بے ہم نے تین چین بنانے ہیں ایک دو اور یہ تین اور تھرڈ چین کا لوپ بڑا رکھنا ہے یہ ہمارے پاس فرسٹ پیٹل ریڈی ہو گئی ہے اس ٹپ میں ہماری پیٹلز کمپلیٹ ہوں گی میں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں پیٹل بنانے کے لیے جو آپ کے پاس تین چین ہے اس کا جو تھرڈ چین کا لوپ ہے وہ لوپ ہے وہ آپ میں بڑا رکھنا ہے تو اس کے سامنے جو آپ کے پاس ڈبل کروشیٹ ہوگا اس میں آپ نے ہک انسرٹ کرنے کے بعد یہ جو آپ نے بڑا لوپ رکھا تھا تو یہ ہمارے پاس جو ہک پہ دھاگا آئی ہے بھی ہم نے اس میں ٹویل ڈبل کروشیٹ بنانے ہیں سیکنڈ پیٹل میں یہ سیکنڈ پیٹل کے لیے فرسٹ ڈبل کروشیٹ یہ سیکنڈ تورد فورد فیفت یہ مارے پاس سیکنڈ سیکنڈ ایٹ نائن ٹین سیکنڈ پیٹل کے لیے ہمارے پاس ٹویل ڈبل کروشیٹ باند گئے ہیں اس کے بعد پھر سے بیک لوپ میں ہم نے ہک انسرٹ کرنی ہے اور سنگل سٹیچ بیک پہ بنانا ہے اس میں ہم نے تین چینڈ پھر سے کر لینے ہیں تھرڈ پیٹل کے لیے ایک دو اور یہ تین تھرڈ لوپ بڑا رکھنا ہے آپ دیکھیں یہ دو پیٹل ہمارے پاس ریڈی ہو گئے ہیں تھرڈ پیٹل کے لیے بھی یہی طریقہ ہے آپ نے تھری چینڈ بنانے کے بعد جو تھرڈ والے کا لوپ ہے وہ تھوڑا بڑا رکھنا ہے اور جو اس کے برابر میں آپ کے پاس ہے ڈبل کروشیٹ اس میں ہک انسرٹ کرنے کے بعد لوپ والا دھاگا ہک میں لینا ہے اور اس میں سے پاس کرنا ہے یہ ایسے آگئے ہیں اور تھرڈ پیٹل جو ہمارے پاس سامنے اس میں پھر سے ٹویل ڈبل کروشیٹ بنانے ہیں موسیقی اور یہ تھرڈ پیٹل کے لیے بھی آپ کے پاس ٹویل ڈبل کروشیٹ تھیار ہو گئے ہیں اس کی بیک لوپ میں پھر سے سنگل سٹیچ بنانی ہے مجھے تھرڈ پیٹل بھی باندھیں اور اسی پیٹرن سے ہم نے اپنی باقی کی چارز پیٹل بھی تھیار کرنی ہے ایک دفعہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں تین چینڈ بنانے ہیں جو تھرڈ کا لوپ ہوگا وہ تھوڑا بڑا رکھنا ہے اور جو اس کے برابر میں ڈبل کروشیٹ ہوگا اس میں ہم نے وہ لوپ پاس کرنے ہیں اور ٹویل ڈبل کروشیٹ بنانے ہیں نیکسٹ پیٹل میں موسیقی 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 اور جی آپ دیکھیں میں نے اپنی لاسٹ فائٹل بھیریٹی کر دی ہے اب اس کو ہم ریک لیوب سے سنگل سٹیچ کریں گے موسیقی ہمارے پاس بند ہو گئی ہے اس کے بعد ہم نے ایک سنگل سٹیچکار دینا ہے تاکہ فلاور کو بند کر سکیں ایکسٹرا یارن کو ہم نے کٹ آور کرنا ہے آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو 3D کروشیٹ فلاور بنانے کا طریقہ سکھائے ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل بنائے ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دینا کہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر کرنا مات بھولیے گا اور اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میرے فیس بک پیج کا لنک ڈسکرپشن باکس میں گیون ہے آپ مجھ سے ان باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں